سپریم کورٹ یو پی کے جپٹی سی ایم کے شب پرساد موریا کا بیان سنوائی ڈھلنا اچھا سندیش نہیں سنوائی ڈھلنے پر بولے مہندھرنداز فیصلے کے انتظار کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں مہندھرنداز نے دیدھم کی ایک مہینے میں کارنون بنا کر موڈی سرکار نے نہیں کرایا رام مندر کا نرمار تو کرلوں گا آتمدہ ایس سی ایس ٹی پر لگایا لائے جا سکتا ہے جہ دیش تو مندر پر کیوں نہیں آہدھے ویواز ویسنوائی ڈھلنے پر بولے اسدوین اوویسی کورٹ کا فیصلہ ہی ماننے ہوگا ہے اوویسی نے رام مندر بدے پر موڈی سرکار کو ادھادیش لانے کی دیچوں نواتی بولے بیجے پی نیتا ادھادیش کے بارے میں صرف کہتے ہیں لاکر دکھائیں کیندری منتری گرراج کے بیان پر بڑھ کے ہو ویسی بولے لگتا ہے ارستو کے بعد وہی ایک بدھیوان ہے کیندری منتری گرراج سنگھ نے رام مندر نرمار کے لیے ادھادیش لانے پر دیا زور بولے پی ایم موڈی سے بیش کی جنتا کو ہے رام مندر کو گرراج سنگھ نے خود کو رام کا بھکت اور وکیل بتایا بولے رام مندر کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار کیندری منتری گرراج سنگھ نے رام مندر پر ہندو کی آسٹا کو دی ہوا بولے ٹوٹ رہا ہندو کا دھیر رہے سبر ٹوٹا ہے تو کیا ہوگا کہنی سکتا گرراج سنگھ کانگریس پر رام مندر نرمار میں اڑنگا ڈالنے کا لگاتے ہیں اور بولے آزادی کے بعد نیروح کے وقت میں ہی بن جانا چاہیے تھا گرراج سنگھ نے راحل گاندی کے مندر زرشن کو بتایا چھلا گا بولے راحل کا ڈی اے نے ہندو گرود مسلم پسند لاو بورڈ کے سدس زفریاد جلانی کا بیان ہمیں کوٹ کا ہر فیصلہ سکا رہے امام خالد رشید فرنگی مہلی نے بھی کہا سپریم کوٹ آئی ادھہ بیواد میں سپریم کوٹ کا فیصلہ ہوگا مانے کوٹ کا فیصلہ نہ ماننے والے ہوں گے دیش کروڑ ہندو محاصبہ کے ادھیک سومی چکرپانی نے بھی ادھے دیش لاکر رام مندر نرمار کی بقالت کی سادھوی پراچی کا بیان کوٹ کا فیصلہ پکش میں آئے یا بپکش میں آئے ادھے ہمیں رام مندر ضرور بنے گا میجے فی نے رام مندر مدے پر راحل گاندی کو گھیرا کہا سونیا گاندی کے ادھیکش رہنے پر کانگریس نے رام کے استطور پر اٹھائے تھے سوال رام کی کالپنک ہونے کا حال اپنا ما دیا تھا شیعہ وقت بورڈ کے چیئرمن وسیم رزوی کا بیان سیاست کے چلتے لٹکا ہے رام مندر نرمار جو بھگوان دوسروں کو دیتا ہے چھت اس کے خود کے گھر میں بیباد شرنہ آئے ادھے ہمیں رام مندر نرمار کے لیے مسلم مہلاؤں نے کیا یگ تپسوی چھاپنی کے مہنت سوامی پرمہنسداس کے یگ سمپن کر آیا رام مندر نرمار کے لیے مسلم مہلاؤں نے یگ کے بعد آرتی بھی اتاری پریاغ راج میں کننر سادھوں کو آئے ادھے ہمیں رام مندر بننے کے امی بیجی پی نیتا سوپرمہنم سوامی بولے آئے ادھے ہمیں سوپریم کورٹ کے فیصلے میں ہوئی دیری تو ہمیں اٹھانے ہمیں قدم دو دیوسی مدیپردیش دورے پر پہنچے راحل گاندی اجین کے مہاکال مندر میں درشن کر پھر دکھائی شیف بھکتی شیف بھکت راحل نے اجین میں تلق چندن کے ساتھ کی ریلی شیف راج سرکار کو کسانوں کی دشمن قرار دیا راحل نے پی ایم مدی پر پھر کیا وار اجین میں بولے رفیل کی جانچ میں فزنی کی آشنکہ کے چلتے سی بہین دیشک کو اٹھایا راحل جھابواں میں بھی لوگوں کو کریں گے سمبودت بعد میں ان دور میں روڈ شو اور ریلی کل مہو میں بابا صاحب امبیٹ کر کے جن ستھلکہ دورہ کریں گے راحل کاندی جن سباکوں بھی کریں گے سمبودت موپال میں بولے سی ایم شیف راج سنگھ چوہان کانگریس میں مدفردیش کو بنایا بیماروں میں نے دکاس کر صداری راجی کی صحت شامیت پاترہ نے پی ایم موڈی پر دیا ششید حرور کے بیان کو بھگوان شنکر کا بتایا اپمان بولے راحل اگر واسطب میں ہے شبھکت تو چپل کے ساتھ شبلنگ کے ذکر پر حرور کو گرے برخواست سمبودت پاترہ نے کہا یہ وہی شریف حرور ہے جو پہلے ہندو پاکستان اور ہندو تالیبان کا دے چکے ہیں بیان راجستان میں کانگریس کی بیچ بڑی اندروں نکلے ٹکٹ کو لے کر دلی تک دکھا کہ ہم آسان کانگریس مکھیالے کے باہر کھویارستان جائے خرک کرتا ہونے کے پردرشن یو پی کے سیم یوگی آدھر تینات نے رات دو بجے تک کیا پی ایم کے سنسلی اکشیتر کا دورہ دکھانیوں سے لیو دکاس کاریوں کی جانکاری جاپان میں کاروباریوں سنگ بیٹھک میں بولے پی ایم موڈی بھارت کا کاروبار کرنا اب ہوا آسان ورلڈ بانک رانکنگ میں 140 وے سے 100 پر پہنچا بھارت پی ایم موڈی نے بھارت میں منی جاپان بننے کا دیا حوالہ کہا میک ان انڈیا کے تحت بھارت میں اب بڑے پیمانے پر جاپان ہی کر رہے گاروبار پی ایم موڈی نے جاپان میں بھارتیوں سے مدائقوں کیا سمبودت کاشی میں ہونے والے پرواسی سممیلن کا دیا نیوتا وانہ رسی سے سانسد ہونے کا دیا حوالہ پی ایم موڈی نے جاپان میں بھارتیوں کے پریاد راج میں ہونے والے کم کا بھی دیا نیوتا پی ایم موڈی نے کہا جاپان بھارت اور جاپان کے عطیق کے رشتے بھی رہے ہیں بہت مضبوط آج پردان منطری موڈی کا جاپان دورے کان دن دن تیروے بھارتی ہے بھارت جاپان وارشنگ سمیلن میں ہوں گے شامل شنزو آبے سے ہوگی تو پکشی وارتہ موڈی آبے کی ملاقات کے بعد سے بیان جاری ہونے کی سمبابنا کئی ہیں سمجھوٹوں پر دستاکشہ رات کو پی ایم کی دل نی روانگی ٹوکیو میں پردان منطری موڈی نے ٹھوکی موڈی نومکس کی تال بھارتی سمدھائے کو کنائی سرکار کی اپلم دیا جامانی پی ایم کے نی جی آواز پر ڈینن میں آمنترت پہلے انتراشتی نیتا بنے موڈی فائر پلیس کے پاس دیکھی موڈی آبے کے بیر دوسانہ رشتے کی درمی قدر پہنچی ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے دوہا میں شے تمیم بن حمید سے کی ملاقات ڈلی میں سکول جا رہے ہی سکوٹی سوا ٹیچر کو ماری بولی موقع پر موت ڈلی کے نانگلوئی میں ریلوے سٹیشن کے پاس آج ساہ چوین سے کٹ کر ٹیم کی موت رائستان کے برنا میں ٹرک کے اندر گسی بلے رو چھے مہینے کی ماسوم کی موت پٹنا میں دو کٹوں میں چھڑپ پتھر بازی اور فائرنگ ایک یوپک زخمی پیہار کے شیخ پور میں اگوا بچے کو لے کر پولس کی سستی پر ہنگام آئے اس پی آواز کا گھیراؤ ڈلی میں پردوشن پر اپراج پال نے کی بیٹھا کھلے میں کھوڑا جلالے پر پابندی دھول سے پھیلنے والے پردوشن کو روکنے کے لیے کیے فیصلے گازیباد کے ویجنگر میں کاربن کانٹیننٹل فیکٹری کے باہر لوگوں نے کیا پردوشن فیکٹری سے نکلنے والے دھولے سے لوگوں کو ہو رہی ہے پریشانی پردوشن کے مدی نظر گروگرام میں پرانی گاڑیوں پر سکتی دس سال پرانی ڈیزل اور پندرہ سال پرانی پیٹرول گاڑیوں پر لگے گا بہن ڈلی کے چرچت اپار کانٹ میں انسل بندھوں کی آجکہ پر سنوائی ڈلیہ اب دون نے جنبری کو سنوائی اپار سینما ہال کی امارت واپس لینے کا ماملہ بومبے ہائی کورٹ میں آج ہوئی مالے گاہوں دھماکی کیس کی سنوائی کرنل پروہت کی بھی ہوئی پیشی مولین میں پولس چوکی کے سامنے ہنگامہ ایک مائلہ کی تین پرشوں سے بھڑند جم کر ہوئی مار پیٹ مدھر پدیش کشپوری میں کچھی شراب گٹھے گے پر چھاپا ایک گرفتار رائیسان کی الور میں جگنات مندر میں چوری کا کیس سلچا گہنے و نگت برامن مطرح میں واقع بیہاری مندر کے سامنے مندر کا بوال سادو سے چھین لائے لے گیا سام سام کو چھین کر بھاگ گیا مندر پیچھا کرنے میں ناکام رہا سادو لکھنوں کے ویبوتی کھنڈ علاقے میں لٹیروں نے گیس ایجنسی کے کیشر کماری گولی اسپطال میں تولا دم گورک پولس نے پچیس دار کے ناوی بدماش بھیم پاسوان کو کیا گرفتار آزم گڑھ میں ریڈم ریمند کے شو رو میں لگیا آگ لاکھوں کا نقصان دوتا زل میں پولس نے اوید شراب پر کسا شکنجا ایک گھر کو کیا سیل لاکھوں روپے کی ویدیشی شراب برامن آزم کے کریم گنج میں پولس نے ڈرگ تسکر کو کیا گرفتار بھاری ماترہ میں براؤن شگر برامن گروگرام میں آٹھویں مندل سے گر کر مہلا کی موت پتی گرفتار نوی ممبئی کی فیکٹری میں آگے ایک زکنی تانے میں رنوے گارڈن سٹی میں حادثہ بانس کا پل گرنے سے چھے زکنی دولپل میں گھاؤں والوں نے بنایا پل کا جگار بچوں کو سکول جانے میں ہوتی تھی پریشانی پیلی بیٹ میں پکڑا گیا ویشال اجگر باگ کے پنجرے میں قید عوید کارتوس کیس میں بیہار کی پور منتری منجو ورما کے پتی شنشکر ورما کا آتنے سمار پڑا سی بے کی ریڈ میں ملے تھے ہاتھیار منجو ورما کے گھر میں ملے تھے پچاس عوید کارتوس اگرم زمانہ دیا چکارت دونے کے بعد سرنڈر بیہار کے موتیہاری میں مہلا پر تھازار ہتھیار سے حملہ لوگ مدد کے بجائے بنا رہے تھے ویڈیو پشمنگال کے پرولیا میں کار کی ٹرک سے ٹک کرتی ان کی موت یو پی کے فرقاباد میں پولیس کی چھاپے ماری میں ملی فرار لڑکی دونوں پریوانوں کے بیٹ چھلا ساہر پھرکے سرکاری اسپتال میں رشوت لیتے کرمچاری کا ویڈیو وائرل سی ایموں نے طلب کیا جوال یو پی کے لکیم پرکیری میں واہن چیکنگ کے دوران بھاگے بائیک سواروں کو پولیس نے پکڑا سونا اور ہتھیار براہ لکیم پرکیری میں دودھوہ جنگل کی رہائشی علاقے میں آئے باگ کو ہاتھیوں کی وضع سے جنگل سے کھلی آ گیا گیر میں عوید ریسورٹ آف آماؤس پر کسا شکنجا تین دن میں چالی سے زیادہ عوید ہوتل ریسورٹ آف آماؤس سی سرسکا میں باگھن اسٹی فائیو سٹر فائیو کے شکار کا کھلاسہ شکاریوں کے پکش میں لامند ہوئے کرامی گریٹر نوائڈا کے جیور میں ہوتل مالک کو کار سواروں نے ماری گولی پولیس کو پرانی رنجش کا شک ہمیر پور میں این ایچ چھے پا کو فور لین کرنے پر اٹھی مانگ لگتار حادثوں سے پریشان لوگ برہیلی میں نشیڑی بھائی نے بہن کے ہاتھ پیر توڑے اور پتا اور بھائی نے مل کر کی ہتیا پولیس نے آروپی پتا پتر کو یہ گرفتار برہیلی میں کار سمیت پکڑے گائے دو تسکر ایک کلو ہیرو انبرامت ہاریانا کی مشہور انسر مونکہ چودری کو اپنے زندہ ہونے کی دینی پڑھ رہی ہے سفائی سوشل میڈیا میں مونکہ کی موت کی فرضی ویڈیو وائرن بیار کے بے گسرائے میں چار چھاتروں کا پران کرنے کے بعد درندگی تصویر وائرن ہونے کے بعد مچا ہر کم چھاتروں کو یادنہ دینے والے دس سے بارہ لوگوں کی پہچان کا کام جاری کشواہ چھاترواز میں رہتے تھے سبی کٹیہ ہار میں دکاندار نے پانچ روپے کا سکھ کا لینے سے کی انکار تو ہوا ویواد دو پکشوں میں جھڑا پورما پی پانچ روپے کے سکھے پر بوال کے بعد آگروشد لوگوں نے کی آگزنی حسن گنج مگھیلی سڑکوں کی آجام ہاجی پر میں بھوج پوری کلاکار کے شوکے دوران بزلی جانے اور کلاکاروں کے مند سے اترنے پر ہنگامہ ناراض لوگوں نے تھوڑی کرسی اور ہوا پترا اٹھاسی لوگ سوار جاوہ ساغن میں ملے ویمان کے ٹکڑے لائن ائر فلائٹ کا اڑان کے بعد ہی ٹھوٹ گیا تھا سمپر انڈونیشیا میں ہوئے ویمان حادثے کے وقت بھارتی امول کے کیپٹن بھب سنے جا ویمان میں تھے موجود دوہزار گیارہ سے سیئر لائن سے جنے ہوئے ویسٹر ڈیز اور ٹیم انڈیا کے بیچ مومبائی میں چوتہ ونڈے مقابلہ جاری بڑے سکور کے اور بڑا بھارت دو وکٹ پر دو سو کا اکڑا پار روہ شرما نے منائے شتک تیرہ چوکے اور ایک چھککا جڑ کر ٹریز پر ڈٹے ہیں 38 سنڈ منا کر آؤٹ ہوئے اپنے شکردوان پاول نے منائے شکار کپنان ویرات کولی نے ٹوس جیت کر بلے وازی کا فیصلہ کیا آج بڑی پاری سے چھوکے سولہ رنگ پر پوہنے لوٹے رائیڈو نے ارچہ تک کی اور بڑھ رہے بڑھائی قدم پانچ بندے میچوں کی سیریز میں ایک ایک کی برابری پر ہے آ ایک میچ ہو چکا ہے ٹائن لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے